اسلام علیکم اگرہ ایک مرکز پہ چکر کاٹتے رہنے پہ معمور کر دیا گیا تھا بلکہ میری حالت کولو کے بیل سے بطر تھی یہ بیل تو شام ڈھلے تک ایک ہی کھونٹے پہ گھومتا رہتا ہے شام ڈھلنے کے بعد بیل کا مالک اسے چارہ پانی دیتا ہے رات بھر آرام کرنے کی محلت دیتا ہے تاکہ دوسری صبح تازہ دم بیل کو استعمال کر سکے بیل تو وہ خوش نصیب جانور ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے ساری عذیت کا سبب ہے آگاہی اور ساری مسررت کا ممبا ہے لاعلمی استحصال کے عمل کو حضاب جاریہ کی طرح خود پہ جاری رہتے دیکھا اور منائی انسان بنے رہے اور مثالی انسان بنے رہنے کا توک گلے پہ ڈال کر بیت الخلا کی تنہائی میں سسکیاں دابنا عام آدمی کا مقدر وہ سردی کی صبحیں جب لحاظ سے نکل کر دفتر پہ حاضری دیا کرتا تھا یاد کرتا ہوں تو پسینے چھوٹتے ہیں آفیس پہنچنے میں جب کبھی دیر ہو جاتی تو ایمیڈیٹ باؤس کی جھڑکیاں دل کو چور کر دیتی ہیں چنجلاہٹ کے سائلاب کو ہونٹوں پہ روک کر ساری سر او اکے سر یسر جیسے محکمانہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں جی چاہتا کہ اپنے سیریر کا مو نوچ تھاڑوں وہ ساری گالیاں دیر ڈالوں جنہیں آتے جاتے لفنگوں کی زبانی میں زبانی سن کر کان پن کر لیا کرتا تھا لیکن انجام کے خوف سے چھپ رہا کرتا یہ خوف بھی کتنا پر اسرار ہوتا ہے آدمی کو محضب بنائے رہتا ہے اب جگہ میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں تو راہت محسوس کر رہا ہوں مشینی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ سے دور ہو چکا تھا انہی فرصت کے دنوں میں ایک دن اپنے اندر جب میں نے جھاکا تو ایک ہیو نے کچھ چھپا بیٹھا پایا دیکھے لو کیوں چھپا بیٹھا پایا میں نے حیرت سے پوچھا کہ میری اندر کب سے ہو جب سے جب سے تم پیدا ہوئے اس نے اپنائیت سے کہا میں ہی تمہارا ہم دم اور ہم سفر تمہارے زندگی کے نصاب مرتب کرتا ہوں خوف کی تجارت سے واقف کرواتا ہوں محضب بنے رہنے کے حربیں سکھاتا ہوں تم جو سب کو نظر آتے ہو محمولی شباہت کے ایک بوڑھے آدمی لیکن میں جو تمہارے اندر پر آجمان ہوں پروجی ہوں پرسکون ہوں وقت کے گزران کا میرے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑتا تمہارا ظاہر جب کسی ناپسندیدہ بات پر برہم ہوتا ہے تو میں تمہاری رہبری کرتا ہوں اس کی باتیں کچھ عجیب سے لگیں میں نے اس کی موجودگی کو چھٹک کر اپنے تیر شدہ لائے عمل پر فوکس کیا کہ اب وہ سارے کام انجام دوں گا جو عدیم الفرصتی کی وجہ سے ادھورے رہ گئے رات کو جی بھر کے جاگوں کا رات رات مجھے بہت پسند ہے رات کی خاموشی میں رباب کا ترنم اور بانسری کی لیکاری کا رچہ ہوتا ہے رات کا خزانہ رات کو تقسیم ہوتا ہے رات کے سرولے سناتے کا لفت اٹھانے کے لیے میں گھر سے بہا نکل پڑا بارہ بجے تھے ہر طرف خاموشی کی حکومت تھی میری آہات پا کر چار پانچ کتے چوکندہ ہو گئے بھوکنے سے پہلے میرا چیرہ پڑھنے لگے پھر مجھے بے ضرر سمجھ کر اٹھکیلیوں میں مصروف ہو گئے یہ کتے بھی خوب ہوتے ہیں ایک بھی عمل یا ردی عمل بے وجہ نہیں کرتے ہیں میں سر آگے پڑھا بہتی ہوا کی نمغگی اور رات کا خمار دل کو مسرور کر رہا تھا برکت کے نیچے بیٹھے چار پانچ نوجوان بے ہنگم کے قیل لگا رہے تھے سب کے سب جدید لباس سے آراستہ تھے ان کی ہاتھوں میں بوتلے تھی سوچا کہ آگے بڑھوں یا واپس ہو جاؤں کیونکہ آگے بڑھوں تو ان کے قریب سے گزارنا پڑے گا مجھے کچھ واسلے پہ کھڑا دیکھ کر ایک رڑ کھڑا تے نوجوان نے آواز لگائے اے اوڑڈ مین پرابرم کیا ہے اے آواز اس نے آپ کا ہاکمانہ لہجے میں اپنے پاس آنے کا آورڈر دیا یہ لہجہ بھی خوب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے ساہرانہ لہجے کی وجہ سے بڑی بڑی کرسیوں کی کے حقدار بن بیٹھتے ہیں بدتمیزی سے بھری ایک اور آواز آئی اے بڑیر ڈل دیاؤ میں ان کے قریب کیا مجھے دیکھ کر سب ہسنے لگے میں نے میں نے انہیں قریب سے دیکھا سب کی سب اسٹیبلش بیککراؤن سے تعلق رکھنے والی لگ رہے تھے ایک نے کہا اتنی رات کو بڑیر نے گھر سے نکال دیا سب ہسنے لگے دوسرے نے کہا آئی ٹینک بڑا شیر شکار کر نکلا ہے اسی طرح کے تذہیق آمے جملوں اور قیقہوں کے پولیس راست سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئیں اور یاد آیا چالیس سال پرانا ایک منظر کہ گھر سے دور گلی کے نکڑ پر چھک کر میں سگریٹ پی رہا تھا کچھ فاصلے پہ محلہ کہ ایک بزرگ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جلتی ہوئی سگریٹ کرتے کے جیب میں ڈال دی تھی کہ بزرگ کے سامنے اپنی سگریٹ نوشی کا راج فاصلہ ہو جائے ایک وہ زمانہ تھا وہ زمانہ تھا جب تہذیب کے دامن میں سینکر و راز چھپا لیے جاتے تھے اور ایک یہ دور جہاں بدتہذیبی کلچر کی شناخ بن چکی گوچھل قدموں سے شبگاہ کی طرف جاتے ہوئے میرے قدم رکھ گئے رہداری پر قد آدم آئینہ آویزہ تھا ایسا لگا جیسے اس نے مجھے آواز دیو اس آئینے سے میرا جذباتی تعلق ہے چار دہائیوں سے یہ آئینہ نرگسیت کے سوراب تقسیم کر رہا ہے پر سو بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اس سے پوچھا اب میں اب میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں آئینہ باوکار نیچرل آئینے نے اپنی فطر کے مطابق پھر دھوکا دیا لیکن اب میں اس کے جھانسے میں آنے والا نہیں تھا آئینے کی تاریخ سے بہتر تو منچلوں کی تجھیک کا امیز صداقت تھی کہ میں بوڑا ہو چکا ہوں زندگی کے لمحات ایسے گزرے جیسے ریت کے ضررے اتھیری سے پھسلتے یقین نہیں آتا میں بوڑا ہو گیا جب میں جوان تھا تو ساٹھ سالہ آدمی کو بوڑا سمجھتا تھا اور ابھی جب ناجوانوں نے مذہب کا مجھے نشانہ بنایا تو سب کے پندھن ٹھوٹ گئے ایسا کیوں میں بتاؤں میرے اندر کی ہوئی 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 نے کہا مسئلہ ان کی باتوں میں نہیں مسئلہ تمہاری سوچ میں تمہارا جس بوڑا ہو چکا لیکن ایسا ساتھ بھولے نہیں ہوئی تم اپنی ذہنی جوانی کو جسمانی بھلاپے میں ڈھوڑھو کر تھک چکے بھلاپے پکواس کر رہے ہو تم ایک چویل اور محضب زندگی گزار کر ریٹائج ہوا ہوں میرے کردار کا محاضبہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو وقت نے لوگوں نے تمہارے اندر اپنے کو گرام شٹ کر دی تھے اب جب کہ تم پر ذمہ داری ہر مسروفے سے فارغ ہو چکے ہو تمہارے اطراب میں شانتی ہے سناٹا ہے تو میری آواز تمہیں سنائی دے رہے کیا چاہتے ہو مجھ سے سوال مقتصر جواب مقتصر نہیں سنو میں تمہیں تزداد کے فساس سے آگاہ کرنا چاہتے کیونکہ تم جس دنیا کے متلاشی ہو وہ محض تصورات کا فضلہ یقین جانو رہبر ہو تمہارا تزداد کا شکار ہونے نہیں تمہیں میں تمہیں مانتا میں دھیت بن گیا وہ مسکرہ کر بولا کل جب تم ایک ساتھی کے ساتھ جوان بیوہ کی کردار کشی کر رہے تھے وہ کیا تھا تمہارے اندر اور باہر کا تزداد اگر وہ بس صورت ہوتی تو تمہارا موضوع نہیں بنتی میں جانتا تمہاری جبلت اس کے شباب کی حدت سے پکر رہی تھا یہ تمہاری منفی سوچ ہے ورنہ جسے تم جنسی بے رارہ بھی سمجھ رہے ہو وہ محص زیبت کے نام پر خورصت کے چتخار ہم انسان تھوڑی بہت غیبت کر ہی لیتے کیونکہ زیبت ایک ایسا خلدار جرخت ہے جس میں سہر بھی ہے اور قہر بھی اور جس ناکردہ گناہ کا خندہ میرے گلے پہ ڈال رہے ہو وہ عمل تو اہد شباب میں تم نے کرنے ہی نہیں دیا اب کس دنیا میں لے جانا چاہتے ہو جمہاری دنیا میں جہاں ترزاد کی حکمرانی کوئی جرم کوئی گناہ جب پنپنے لگتا ہے تو واویلہ مچاتے ہیں لیکن جب اس کی کسرت ہونے لگتی ہے تو معاملہ فہمی کی حکمت عملی کے ذریعے اس خیانت کو کلچر کا نام دے کر اپنی سفیدی بچانے بچائے جاتے ہو خیانت کو کلچر کا نام دے کر اپنی سفیدی بچا لے جاتے ہو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس شرابی کو لے شراب کی مخالفت میں نسل دن نسل لوگ پیوند خاک ہوتے رہے ام الخوایش جیسے نام سے معنون کرتے رہے مقدس کتابوں کے ذریعہ خواقناک انجام سے ڈھراتے رہے لیکن شراب کے دیوانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا اور آج یہ نشیرہ سیلاب امن پڑا تو مسئلہ پسندی کا علم اٹھا کر شراب کو تہذیب جدید کی ضرورت بنا ڈالا جبکہ شراب کی درجہ بندی کر کے اپنی طبقہ وارانہ فطر کا مظاہرہ بھی کیا میں بھی اڑگیا جسے تزاز سمجھتے ہو تم وہ سماجی حکمت عملی معاشرتی حکمت عملی اور انسانی سماج کی ذہانت امیز مجبوری جسے تم سمجھ نہیں پاؤگے تو سمجھاؤ نا میں سمجھاؤں گا دفع ہو جاؤ نین آ رہی ہے مجھے تھک چکا ہوں بگ 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 کر 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 میں لیٹ گیا وہ معدوم ہو گیا گہری نین مکمل کر جا گا تو مزاد میں تابقی تھی پھر اس کا خیال آیا کس قدر بگواس کرتا ہے اس کے حکامات کی گون سے پریشان ہو جاتا ہوں یہ مت کرو وہ مت کرو اس میں سزا ہے اس میں جزا ہے ارے یہ میرا دل ہے کہ شیئر بزار سمجھ گیر مولوی کی طرح سزا سے رہا تا اب بات سمجھ میں آ رہی یہ واقعی بچپن سے میرے ساتھ ہی رہا ہو گا میں تمہاری پرواز میں شاہین کی اران دیکھنا چاہتا ہوں یا خدا تم پھر آ گئے تم سو رہے تھے وہ مسکر آیا آنکھ کھلی تو میرے خلاف بڑھ 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 آنے لگے اپنے شریع کے سفر سے ایسی خجالت اچھی نہیں کہا کہا شریع کے سفر تم ایک پور اسرار دشمن ہو غصہ اور غن سے میں چیہ پڑھ خدرت نے جو فطرت مجھے دی تم نے اس کے خلاف چلنے پر مجھے مجبور کیا میرا حید شباب تمہارے پیدا کردہ خافناک متقبل کا امیر بن کر رہ گیا خلوت میں لبریز کئی حسین لمحوں سے میرا استقبال کیا لیکن تم نے اندیکھ ہی دنیا کی بھیانک منظر کشی سے فطری خواہشات کو محروم یوں کی سر خانے میں ڈال خیلہ تمہارے ان سارے منطق دلائل کی دلدل میں خس کر معتر رشتے کو ترست رہا اور خیر خواہی شپ پرزے میں تمہاری کمین کی کا مشکار ہوتا رہا تم جانتے تھے کہ زندگی برف کی طرف پگھلتی ہے اور آج میں پگھل کر بوڑا ہو گیا اس کے چہرے پہ ایک زہریلی مسکرہ میں اس مسکرہ بھاشا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا خیر خواہی کا چولہ اتار کر اس نے کہا کہا جاؤگے مجھے چھوڑ کر میں نے تمہیں اپنا آدھی بنا لیا ہے انسانی سماج میں جاؤگے ہاں ہاں جاؤگا میں نے اعتماد کے ساتھ کہا اپنی زندگی کی بچی کھچی فرصت یوں ہی برباد نہیں کروں گا کھل کر سب سے باتے کروں گا زندہ ہونے کی کی کیفیت کو محسوس کروں گا نادان نہ بنو دنیا بدر چکی ہے وہ میرے تمہاری تنہائی بڑھ جائے گی لوگ مسکرانہ بھول چکے جسو دیکھو چکنہ اور خوف زدہ نظر آرہا خال سے بتعلق ہو چکے ہیں لوگ ہر طرف بیگانگی کی حکمرانی ہے جس کی تلخیاں لوگ چات رہے ہیں تنہا تنہا ملتے ہیں تو وحشت کی شکار اور چھنڈ بنتے ہیں تو دہشت کی علامت تو میں فکر کرنے کی ضرور نہیں اچھے بری آدمی کا سماج ہے میرے اپنے ہیں سب لڑتے لڑتے تھک کر سوچتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں میرے اندر سے میرے اندر سے دفع ہو جاؤ تمہارے جانسے میں اب میں آنے والا نہیں اس کا مسکن اجھا چکا تھا میں نے اسے اپنے اندر سے نکال باہر کیا تھا وہ پھر آئے گا مجھے لوٹ رہے لیکن میں جانتا ہوں کہ زندہ رہنے کی میری طاقت کی آدمائش ابھی باقی ہے تو دوستو ابھی آپ ایسر راشد کی عدب دنیا میں ایک افثانہ سن رہتے اس افثانہ کے خالق سے جناب آنیس نبی اور اس افثانے کا امان تھا مار کا میں احمید کرتا ہوں کہ یہ افثانہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیل کیجئے جیجئے ہم پھر ملتے آپ کی سپر گرام میں جس کا نام ہے اس مراشد کی آدھ دنیا اللہ حافظ